اسلام علیکم تیارے بچوں اللہ وچہو کو سب جانتے ہیں کہ خلفہ راججین میں سے آخری خلیفہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چچزاد بھائی بھی ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وچہو جی مہمان نوازی سبق ہے اس کو آپ گوھر سے سنیے گا ترجمہ سمیت کیونکہ آگے پیراگراف میں دوں گا ہومورک میں وہ آپ ہومورک پیراگراف ٹرانسلیشن کے ساتھ جو ہے آپ لکھیں گے بھی اسلامی تعلیم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی تربیت حضور جنجے ساتھ ان کے تمام گھنوں اثر کے ہوا ہے اسلامی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو صحابہ اکرام ساتھیوں پر بہت گہرہ اثر ڈالا ہے جن مانون اسلام قبول کیوں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تنجا سٹھا گنہ پانہ ودھی کا چمکیا ان کی اچھے گن اچھائیاں جو انسان کے اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں تو گن یعنی اچھائیاں وہ اس کے جو ان میں نیکی کے جو صلاحیتیں تھی جو نیکیاں تھی وہ مزید چمکنے لگیں انہیں مسلمانوں کے ہر وقت اللہ تعالی جی رضا مند یا جو خیال ہندو ہو ان مسلمانوں کو ہر وقت اللہ تعالی کی رضا مندی کا یعنی اللہ کو راضی رکھنے کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں پیدائی ہمیں اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ کے رسول کو راضی رکھنا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ تعالی راضی ہو کو بے کم دنیوی مطلب لاکون کندہ ہوا وہ لوگ کون جو حضور کے صحابی تھے ساتھی تھے وہ کوئی بھی کام دنیوی مطلب کے لیے ایک دین کا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ دین کا کام ہوتا ہے اور دنیوی جو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو وہ صحابہ اکرام جو تھے وہ کبھی بھی کوئی کام دنیوی یعنی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں کیا کرتے تھے ہوں پہنجے گھرجن کھیٹارے انہاں جیوں دلیوں قربانی جی جذبے ساں بھرپور ہوندی ہوئیوں ان کی دلے ان کا قلب قربانی کے جذبے سے بھرپور ہوتی تھی سرشار ہوتی تھی اب قربانی کیا ہے اللہ کراہ میں جان دے دینا اللہ کراہ میں ہر کام کر دینا صرف جان نہیں اللہ کراہ میں گریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرنا یہ بھی قربانی کا جذبہ ہے تو ان کی دلیں جو ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی تھی دلیں بھری ہوئی ہوتی تھی وہ پہنجے گھرجن کھٹارے بین ضرورت مندن جی مدد کرنا لائے ہر وقت تیار ہندہ ہوا گھرجن وہ اپنے ضروریات نیڈز اپنے ضروریات کو ٹال کر ٹارے مند ٹال کر دوسرے ضرورت مند لوگوں کی ہر وقت مدد کرتے تھے انسانیت اصل میں ہے یہ کہ دوسروں کی مدد کرنا تو جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ رسول کے صحابہ تھے ساتھی تھے وہ اپنے ضروریات کو ٹال کر جو بیوہ غریب یتیم انہیں جو یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لادھو پسند آئے ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا پسند آیا بہت پسند آیا کیونکہ اللہ کرام کام کر رہے تھے قرآن مجید میں اس کو گوھر سے سنیے گا یہ پیراگرپ آپ کو لکھنا بھی ہے سندھی میں رائٹنگ بھی کرنی ہے اور اس کے ترجمہ بھی آپ کو لکھنا ہے قرآن مجید میں ایڈن سکھن جی تاریف پھر نہ ترہ بیان کہلائے قرآن مجید میں ایسے سکھیوں کی تاریف اس طرح بیان کی گئی ہے سکھی اوئے اہم جی کی مانون کے اللہ جی خوش نوضی اللہ ہے حاصل کرنا اللہ ہے خارائن تھا سکھی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی خوش نوضی کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں اے انہیں کھاں جی ایوز کعب قیمت نہ تھا اٹھن اور ان کو کھانے کھانے کے بدلے میں ایوز کوئی قیمت نہیں لیتی اے نکیون انتے تھوڑو تھی پھین تھا اور نہ ہی ان پر کوئی احسان کرتے ہیں تھوڑو تھی پھین تھا احسان کرتے ہیں ہوں انتے سب صاحبی کبھی کھان ودھی کے سخی مہمان نواز ہوا ویسے تو سارے صاحبہ ایک دوسرے سے بڑھ کر سخی اور مہمان نواز تھے پر حضرت علی کرماللہ وجہو پہنجو مٹ پان ہوا لیکن حضرت علی کرماللہ وجہو اپنی مثال آپ تھے اہڑا کترہ ہی موقع تھا جو سندن آدھو کھادھو آندھو ایسے کئی مواقع ہوئے یا موقع ہوئے یا اپرچینٹیز ہوئی کہ آپ کے سامنے کھانا لایا گیا اے پانا یا کھانا وارائی ہندہ ہو آپ حضرت علی کی بات ہو رہی آپ ابھی خود کھانے والے ہی تھے تو کوئی نہ کو مسافر یا مہمان اچھی نکرندو ہو تو کوئی نہ کوئی مہمان یا مسافر آ جاتا تھا ایڑی حالت میں پانا ایڑی حالت میں پانا بکھا رہی اس حالت میں خود بھوکھا رہ کر پانا بکھا رہی خود بھوکھا رہ وہ خادو میمان کے کھارائے خوش تیندہ ہوا وہ کھانا میمانوں کو خلا کر خوش ہوا کرتی تھی اس میں میں ایک پیراگراب آپ لوگ کو نوٹ کرانا ہے اس سے پہلے میں نے یہ جو پیراگراب پڑھا ہے اس کے الفاظ میں میں نے لکھے ہیں جس سے آپ کو ترجمہ کرنے میں بڑی مدد بلے کیونکہ انگلیس کے بھی ورس میننگ لکھتے ہیں آپ اردو کا جب سندھی بچے کو پڑھا جاتا ہے اس کو میننگ دی جاتی ہے اس طرح میں نے سندھی الفاظ اور اس کی میننگ اردو میں لکھے تا پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے اور سمجھنے میں آسان ہوں دوسرا پیرا کچھ شروع ہوا تھا ہوا ویسے مٹ مسل برابر آڈو سامنے یہ اس پیرا گرا آپ کے مشکل الفاظ ہیں جس سے آپ بڑی مدد اور آسانی ہوگی تو اب آپ اس سبق کو ریڈ کریں گے باقائدگی سے اور پھر یہ جو پیرا گرا میں نے دیا ہے یہ نوٹ فرمال لیں اس کو آپ خصوص رائٹنگ میں پیرا گرا لکھیں گے اور اس کا اردو ترجمہ ابھی میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو آپ پھر ترجمہ لکھیں گے اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ مصرح تک کر لیجئے قرآن مجید میں اہدن سکھن جی تاریف ہنترہ بیان کہل آہے یہ پیرا گرا ہے قرآن مجید میں ایسے سکھیوں کی تاریف اس طرح مانہن کے اللہ جے مانہن کے اللہ جے خوش دو دی حاصل کرنے اللہ کھارائن تھا جو لوگوں کو اللہ کی خوشی اللہ کی رضا مندی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لئے کھلاتے ہیں اے انہن کھا کھا دے جے ایوز کا بھی قیمت نہ تھا اور ان سے اس کھانے کے بدلے کھا دے مانہ کھانے کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیتے اے نکی انہتے تھوڑو تھپین تھا اور نہ ہی ان پر کوئی احسان کرتے ہیں